السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آپ لوگ کی بہت دعاوں محبتوں سے ہم لوگ بہت ٹھیک ٹاک ہیں اور یہ بن رہی ہے مزیدار سی بریانی تو کئی بار ہم اس کی ریسپی دے چکے ہیں تو اس لیے اس کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ چکن تھا ہمارے پاس ٹو اینڈ ہاف کیجی اور مزیدار سی خوشبویں آ رہی ہیں آپ سے لگ بھی پہنچ رہی ہوں گی تو اتنی زیادہ کوئی انٹیٹی میں تو ہم گھر میں نہیں کھائیں گے تو س جائے سی بات ہیں ہم اپنے پیارے پیارے سے فرنس کو اور جو ہمارے نیبرز ہیں ان کے لیے بنا رہے ہیں اور مزیدار سی بریانی دیکھئے بن کے لیڈی ہو رہی ہیں خوشبودار سی بہت اچھی سی فٹا فٹ والی اور رمضان میں ماشاءاللہ اتنی بار بریانی بنائی زیادہ زیادہ کوئی انٹیٹی میں تو بلکل اب ہاتھ سیٹ ہو گیا ہے ساری چیزیں فٹا فٹ سے ڈل جاتی ہیں اور بغیر ٹیسٹ کیے ہوئے سارا ٹیسٹ بھی بلکل صحیح ہوتا ہے نمک ملچے کا بلکل اندازہ ساری چیزیں سب کچھ بہت ہی اچھی سے ہوتی ہیں تو یہ بہت زیادہ افتاری کا اتمام تو ہم نہیں کرتی کہ ساری چیزیں بنا کے بھیجیں کیونکہ ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور پھر سب ہ کے گھر میں بن رہی ہوتی ہیں یا تو پہلے سے پتہ ہو لوگوں کو بنان آ رہے ہوں تو ہم بھیجیں تو بریانی کا یہ رہتا ہے کہ بریانی بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور روزے کے بعد بھی کھانے کے ٹائمز لگ بھی بریانی ہو جاتی ہیں تو وہ ہی ہم نے اپنی بریانی دھائی کی پھلکی اور کسٹٹ کا ہی تھوڑا سا لاوازمات کیے ہوئے تھے کہ یہ چیزیں آسانی سے ساری کھا لی جاتی ہیں چنی مٹر پکوڑی اور یہ ساری چیزیں سبی کے گھر میں ماشاءاللہ سے ر رمضان کے دسترخان میں موجود ہوتی ہیں تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ بریانی بریانی ایک اور میں یہ ساری چیزیں بھی بنتی ہیں لیکن بریانی ایسی ہوتی ہے کہ ہر گھر میں میرے خیال سے بچوں بڑوں سبی کو پسند ہوتی ہے اور سب لوگ بڑے آرام سے اور بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں تو اس لیے ہم نے بریانی کا ہی ایرجمنٹ کیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے ہم نے یہ فائف کیج بریانی بنائی تھی بہت مزیدار سی بنی تھی اور بہت ہی اچھی بنی تھی بہت � کتنی کلر فول تھی لال ہری بریانی لگ رہی ہے اور ہم نے تھوڑا سوچا چلے اپنے لکھنوں کا خوشبودار سا دیسی کی بھی تھوڑا سا اوپر سے ڈال دیتے ہیں اور جب کام ہوتا ہے تو کچن اور ہر چیز اتنا پھیل جاتا ہے اس کے بعد سارا سمیٹنے کا کام بھی کرنا ہوتا ہے خیر کوئی بات نہیں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ بریانی ہم نے دم پہ لگا کے ہم آگئے تھے ٹرائنگ روم میں یہاں پہ سارا یہ فوڈز کٹ کرے ہوئے تھے تو ان کو ان کسٹرڈ میں ملا دیا تھا کتے خوبصورت لگ رہے ہیں لال پیلے کالے ہر چیز ماشاءاللہ صلی اللہ کی رحمت دیکھیں فلو میں بھی کتنے اچھے کتے خوبصورت سے کلر ہیں اور بڑا زبردستہ کسٹرڈ بھی بینا تھا خیر بہت اچھا لگ رہا تھا بہت مزیدار ہم لوگ کو تو بہت اچھا لگ رہا تھا اب جن کو ملا ہے ان کو بھی انشاءاللہ اچھا ہی لگا ہوگا مطلب جن اطلق پہنچا ہے ان کو بھی ماشاءاللہ اچھا ہی لگ رہا ہو ہوگا اور انشاءاللہ سب نے ہی بتایا کہ بہت مزیدار سا تھا اور یہ دہی کی پھلکیا ہے ان کو میں نے فرائے کر کے رکھ لیا تھا اور اب ہم نے سوچ اس کو دہی میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دہی میں پڑی رہیں گے تو بڑی جوسی جوسی سی مزیدار سی ہو جائیں گی تو سارے کام تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہتے ہیں آج کل توبا کے بھی جب سے سکول کھل گئے ہیں کووڑ میں توبا بچے گھری میں رہتے تھے تو اتنے کام نہیں رہتے تھے اب سارے کام کرنا اور جو بھی ہمیں چیزیں اگر ویڈیو بنانا ہے تو توبہ کے لیے ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ توبہ جب دو بجے آئیں گی تو بیچاری وہ کچھ تکیہاری اتنی ہوتی ہیں لیکن آکے پھر ہماری بھی ہلپ کرتی ہیں اور ویڈیو بھی بنانا ہوتا ہے تو ایسے یہ رہتی تھی سبے سے سبے سے جو بھی ہم تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہتے ہیں سب یہ اپنے ویڈیو بناتی رہتی تھی لیکن اب ہم سارے ایسے کام کر کے پہلے ہی سے رکھ لیتے ہیں بیسک کی جب یہ آئیں تو بس فٹا فٹا ہمارا ویڈیو بننے لگے اور جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں تو یہ دیکھیں مزیدار سے ہمارا کسٹر بن گیا تھا اور رمضان میں بلکل بھی ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا ہے صبح سے سارے کام ہو رہے تھے لیکن روزے کے ٹائم بلکل جلی جلی سارے کام ہونے لگتے ہیں اور ٹائم لگتا ہے بلکل کام ہو گئے ہیں تو یہاں پہ ساری چیزیں تیار ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا چلے جلی جلی سے ان کو باکس میں بھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے پھر باکس میں رکھ کے سب کرنا پھر سب کے ہم بھیجنا پھر روزے سے پہلے واپس اپنے گھر بھی آنا تو خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں ہماری نیت صحیح ہوتی تو ساری چیزیں بہت آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں تو یہ سارے جو باکس تھے وہ ہم نے کسٹرٹ میں فیل کر دیئے تھے اب یہ دائی کی پلکیاں ہیں مزیدار تھی بہت ہی مزیدار سی بنی تھی اور بہت ہی تیسٹی بنی تھی دیکھنے میں یہ کتنے خوبصورت لگ رہی اس سے زیادہ کہیں کہیں ہمیں تو ملینی تھی کیونکہ ختم ہی ہو گئی تھی بس ہم نے ایک بچا کے رکھ لیا ہوا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کر لیں کہ نمک مرچہ صحیح ہے ساری جیدے صحیح ہے کہ سب کے گھروں میں پہنچ گئی اور ہمیں خود بھی اس کا ٹیسٹ نہیں پتا چلا تو خیر ہم نے سب ایک بچا لیا تھا کہ اس کو چلوں بعد میں ٹیسٹ کر لیں گے تو یہ سار دار سے دیکھیں کہ خوشبویں آ رہی ہیں گرم گرم سی بریانی اچھے لگتی ہے جب بلکل گرم گرم سے یہ آپ گیس پہ ستاری ہے چھولے پہ ستاری ہے تو وہ بند ہوتا ہے کہ بس ہم اسی وقت یہ بریانی کھائیں اور دیکھیں کتنی گرم ہیں میرا ہاتھ جل جا رہا تھا بریانی سے کیونکہ جلدی جلدی سے باٹنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو نیچے رکھ لیا ہوا تھا کہ سارے آرام سے میرا کام ہو جائے گا اور اس سے پہلے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بریانی کے بھگونے سے میری کارپیٹ جل گئی تھی تو آج بھی ہمیں بلکل بھی آئی جلدی جلدی کے چکر میں دیماغ میں خیال ہی نہیں آیا کہ نیچے ہم کچھ رکھ دے سٹینڈ رکھ دیں لیکن اسی کے اوپر رکھا شاہر اسی جلی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے جلی چکی تھی اور اس کے اوپر ہی تھوڑی سی اور جل گئے خیر کوئی بات نہیں آگے سے انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جب بڑے بھگوانے کچھ نیچے رکھے جائیں تو کوئی سامان نیچے رکھ ل ڈیا جائے لیکن بس وہی ہوتا ہے کہ جلدی کے چکر میں جلی جلی سارے کام ہو رہے ہیں اٹھا کے فٹاک سے رکھ دیا کی دینے بھی جانا ہے سیار چلے کوئی بانے دیکھیں کتی پیاری سی تبردستی کلر فول بریانی لگے یہ بہت مدیدار سی بنی تھی بہت ٹیسٹی بنی تھی سب کو بہت اچھی لگی تھی بریانی اور سارے باکس توبہ نے پیک کرے ہوئے پیک کر کے سب پیکٹس میں ڈالنے کا کام سارا توبہ جو بھی ڈیکوریشن کے کام ہوتنے ہیں وہ ماشاءاللہ توبہ ہی کرتی ہیں تو سارے باکس انہوں نے فیل کر دیئے تھے اور بیلڈنگ میں جہاں پہ بھی دینا تھا توبہ دی آئی تھی اور جہاں پہ دھور جانا تھا تو سب مل کے دے آئے تھے تو یہاں پہ ہم باتے باتے رکھتے رکھتے تھک گئے تھے تو پھر ہم ہی زمین میں بیٹھ گئے تھے کہ اب ہم بہت تھگ ہیں ہم پورے ایسی بیٹھے جا رہے ہیں کپڑا رکھ کے اور سارے ریسٹریبیوشن ہو گئی روزہ کھل گیا نماز ہو گئی الحمدللہ ترابی پڑھ کے آ کے پھر ہم لوگوں کو سب سے ایمپورٹنٹ کام کے لیے جانا تھا اور وہ ایمپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے رمضان میں عید کے لیے بچوں کے کپڑے تو یہ بچوں کو بڑا کریز ہوتا ہے سال بھر جتے میشہ اللہ کپڑے بنیں کچھ بھی بنیں لیکن بس عید کی خوشی اور عید کے کپڑوں کا بڑا وہ رہتا ہے کہ عید کے کپڑے کب آئیں گے کب آئیں گے تو ٹائم تو دن میں ملتا ہی نہیں ہے بچے سکول جاتے ہیں آتے آتے دو بچ جاتا ہے پھر روزہ کا ٹائم تو اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ چلیں انشاءاللہ ہم لوگ ترابی کے بعد چلتے ہیں اور رات میں کبھی ٹائم بالکل بھی نہیں پتا چلتا ہے روزہ کے بعد تھوڑا سا گھر ہم دو چار منٹ کے لیے لیتے پھر ترابی کا ٹائم ہو گیا ترابی کے لیے گیا الحمدللہ یہاں پہ ہم لوگ ترابی کے لیے جاتے ہیں تو آتے آتے ہم لوگوں کو سوڑے نو بچ جاتے ہیں پھر گھر آ کے جانا پھر صبح بچوں کو سکول جانا تو بڑا خیر کام ہوتا ہے لیکن پھر بچوں کی خوشی سے بڑھ کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور سپیشلی عید کی اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کی خوشیاں عید کی خوب اچھے سے ہوں اور سب کی عید بہت اچھے سے ہو رمضان بہت اچھے سے گزریں اور صحت کے ساتھ رہیں تو بہت اچھے اچھے سے ڈریس آئے ہوئے تھے ہم ایکس میں تو تو بنے اپنے لیے میکس سے کچھ لیا وہ انشاءاللہ ہم عید پہ آپ کو دکھائیں گے کیونکہ سیکرٹ رہتا ہے بچوں کا ایت پہ ہی دیکھیں گے تو وہ یہاں پہ عبداللہ باندستی کر رہے تھے عبداللہ کا سامان کچھ بھی نہیں مل رہا تھا تو وہ بہت کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ اوپر آگئے تھے ڈیکوریشن پیس تھے اور بہت اچھے سے یہاں پہ برطن بھی نینے سے آئے ہوئے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں برطنوں کا بڑا شوق ہے تو بھلے ہم لیں نہ لیں لیکن ہم ایک بار جا کے دیکھتے ضرور ہیں کی کیا نیا آیا ہے تو بہت اچھی چیزیں یہاں پہ ٹرے آئے ہوئی تھیں بہت اچھے سارے سامان تھے تو ہم نے سوچا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں ایت کے لیے کچھ بھی ایسا اوپر سے تو نہیں سمجھ آیا اور نیچے بھی توبائی کے لیے لیے گئے عبداللہ کبھی کچھ نہیں ہو پایا بڑے پریشان تھے کہ باپش کا ہو گیا ہیں میرے کپڑ کرنے لیے گیا ہے تو ہم کو سمجھا رہے تھے کہ تمہارے بھی لیے جائیں گے اور تو باپی سے اچھے انشاءاللہ تمہارے کپڑے لیے جائیں گے تو بہت حقوش ہو رہتے ہیں لیکن تھوڑی دیکھے بات پھر ان کو یاد آ رہا تھا کہ میرے کپڑے کہاں ہیں تو ان کے لیے لکھ پھر آرہا تھا اچھا نہیں لگ رہا تھا کچھ بھی کپڑے تو عبداللہ کے لیے اور توبہ کے لیے تو بہت اچھے اچھے سے ٹاپ آئے ہوئے تھے بہت اچھے تھے میکس میں ٹاپ تو توبہ نے اپنے لیے چوز کیے بہت اچھا تھا ہمیں بہت پسند آیا تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے توبہ کی ہو گئی ہے پرچیزنگ اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں عبداللہ کے لیے کی چلو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت پریشان تھے ہم میرے کپڑے کیوں نہیں ہوئے تو ہمیں سوچا چلو یہاں سے نکل کے ہم لوگ ریٹ ٹیک چلتے ہیں وہاں پہ شاید ان کے لیے کچھ مل جائے تو ان کو بھی اتمنان ہو جائے کی توبہ پکے تو آ گئے ہیں اور میرے کپڑے نہیں آئے ہیں اور اتنی بھیر تھی یہاں پہ ترشتہ ویکنڈ پہ تھزڈے فرائیڈے ایسے بھی رشی رہتا ہے یہاں پہ ویکنڈ تھزڈے فرائیڈے ہوتا ہے اور ایسے تو رمضان کی وجہ سے گروزی ہوگا پتہ نہیں ہے ہم لوگ تو نہیں جا رہے ہیں تو وہاں سے ہوں کہ ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے ریڈ ٹیک یہاں پہ بھی عبداللہ کا کچھ نہیں ملا تھا توبہ کے لیے کوئی غاز نہیں تھا بس یہ تھا کہ آئے تھے عبداللہ کے لیے تو ہم نے سوچا چلیں اوپر دیکھ لیتے شاید توبہ کے لیے کچھ ٹاپ پل جائے چلیں یہ تھی ہماری عید کی چھوٹی سی پرچیزنگ اور اپنے خوبصورت پیارے سینیبرز کے لیے جو بھی ہم نے افتاری باتی تھی اس کا ولوگ اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں پھر بہت خوبصورت ولوگ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات کریں جب تک لیے اللہ حافظ